دمکل بیبھاگ باگٹا نے بتایا کہ جیسے ہی انہیں اس گھٹنا کی جانکاری ملی وہ موقع پر پہنچے اور آگ کو ترند قابو میں پا لیا گیا انہوں نے اندیشہ جتائے کہ شاید یہاں کسی آس پاس کے ویکتی نے بیڑی یا سگریٹ پی کر یہاں فینکی تھی جس کی وجہ سے آگ لگ گئی ابھی ان کے دورہ جانچ کی جا رہی ہے اور واسطوی کارنوں کا پتہ لگایا جا رہا ہے یہاں پر ہمارے پاس ہے کیا کہیں گے تو کیا آجان کریے اس کی آگ کی سوچنہ ہمارے کو چھے بچ کے 18 منٹ پر ملی تھی جیسے ہمیں آگ کی سوچنہ ملی ہم نے جو اتران تو جو اپنی دو گاڑیاں موقع کیلئے ایرواں نہ کی یہاں آکے دیکھا تو ایک پرانا سا شرد اس میں آگ لگی تھی تو کیا کارن مانتے ہیں آپ کو کارن تو یہ تو انویسٹیگیشن کا ہے کیا کارن رہا ہوگا پر یہاں آگ لگنے کا کارن لگ نہیں رہا شورٹ سرکٹ بھی ہے نہیں یہاں تو یہ شرارت ہو سکتی کسی کی تو کیا آس پاس اب جو آگ بجھا دی گئی ہے آگ پوری طرح سے بجھا دی ہے اور یعنی کیا جب آئے تو کیا پایا تھا آپ نے یہاں پر جو آگ شیٹ کر نیچے سے دھوان نکل رہا تھا جب ہم یہاں موقع پر پہنچے تو ہم نے یہاں پانی ڈال کے جو اس کو پوری طرح سے بجھا دیا تو اب آس پاس سب ہی سرکشیت ہیں سب ہی ایڈیا سرکشیت ہیں اس موقع پر پورو نگر پریشد دیکشہ کول راکش پانت نے کہا لکڑ بزار میں لوگوں کی انکروچمنٹ کی وجہ سے دمکل بیوہا کا واہن بڑی مشکل سے پرویش کر پایا اس لیے انہوں نے مانگ کی ہے کہ ایک ماہ میں ایک بار یہاں پر دمکل بیوہا کی موقڈرل ہونی چاہیے تاکہ دمکل بیوہا کا واہن سمیں پر بزار میں پہنچ پائے میرا کہنا یہ ہے کہ جیسے آج یہ گاڑی آئی اور بڑی ٹائملی آکر انہوں نے سمال کر لیا پر گاڑی کو آنے میں بھی دکت ہوئی ہے تو جیسے یہ ڈرل کرتے ہیں بیچ کے بجار میں بھی اس بجار میں بھی ڈرل ہونی چاہیے اور ابھی دھیرے دھیرے لوگ آگے بڑھتے ہیں تو ان کے آنے جانے سے یہ ہے کہ اتنا رستہ تو کبھی بھی کوئی دلگھٹنا ہو سکتی ہے پر ماتما کا شکر ہے کہ آج کوئی ایسی بات نہیں ہوئی تو اگر گاڑی آنے کے وہ ہوگی تو یہ جو ڈرل کرتے ہیں فائر برگیڈ کے لوگ آج ہی آئے ہیں بڑے ٹائملی آئے ہیں اور انہوں نے ٹائملی آکے اکشن کیا ہے جتنے کو ہمیں پتہ ہی لگا تو یہ نیچے سے گھوم کے آرہے ہیں تو یہ پہنچ گئے ہیں ہیں انہوں نے تو اس کو آگے تک بھی یہ دیکھنا تھی ہے کہ ان کیس آف ایمرجنسی گاڑی یہ آسانی سے جا سکے تو سر یہاں پر کیا ہو جائے مانتے ہیں نہیں ایک تو تار کی وجہ سے دوسری یہ ہے کہ ایڈیا بھی نہیں چھوڑا ہوا نہیں آپ جو پہلے پوائنٹ سے نکال کے لائے ہیں تو بڑی مشکل سے نکال کے لائے ہیں وہ جو فرس پوائنٹ سے نکال کے لائے ہیں یہ تو بڑے انہوں نے اچھے ڈھنگ سے نکالنے کی کوشش کیا نہیں تو وہیں رک جاتی اس کر کے یہ ہے کہ رستے کا بھی ہے کم سے کم جو رستہ ہے وہ کیا جائے اور چھوٹی موٹی جو انکروزمنٹ بھی ہے وہ لوگوں سے ریکویسٹ کی جا سکتی ہے لوگ سمجھتے ہیں بات کو تو ہمارا تو ماننا یہی ہے اور جیسے ڈریل کرتی ہیں فائر و گیٹ کے لوگ مین اس میں تو یہ بھی کریں کیونکہ یہ مین ایریہ ہی ہو گیا